بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایڈوکیشن سے ہمارے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے His Excellency جب جو میٹنگ لیا تھا یونیورسٹی آف لادا کے ساتھ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منیسٹری آف ایڈوکیشن سے یہ آیا ہو ہے کہ جو لاداک یونیورسٹی کے کیمپس ہے وہ اور جو ہمارے کارگل سنکو کالیش کے کیمپس ہے وہ ویدنہ ریڈیس آف اٹین کلومیٹر سے یہ ریزن جئے گے جو کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ریزن نہیں بنتا ہے کہ کسی کالیش کیمپس کو بند کرنا کیونکہ ہم خود آپ سب کو معلوم ہے کہ جمہو میں جمہو یونیورسٹی اور اس کے ویدنہ ریڈیس آف چھے کلومیٹر میں ہی پانچے کالیشز ہیں تو ایسا تو نہیں ہونا چاہے اور دوسرا چیز ہے کہ لاداک یونیورسٹی بننے کے بعد جو لاداک میں ابھی تک نہ فل فلیش یونیورسٹی ہے اور جو کیمپس ہے اس میں بھی فل فلیش سبجیٹس میں نہیں ہے اس کے علاوہ سانکھوں سے جو کیمپس ہے وہ فل فلیش نہیں ہے وہ صرف ایک لولیپاپ کی طرح دیا گیا تھا بہرحال جو کچھ نہ ہونے سے بہتر یہ تھا کہ وہاں پہ جو غریب بچے ہیں وہ پڑھ سکتے تھے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ لاداک میں بہت سارے جبوں پہ ایسے کالیش دیا ہے فل پلیش جہاں پہ تیس سے کم زائد بچے بھی ہیں ان کو تو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے مگر ہمارا یہ مام ہے کہ جو ایک سنکھوں کیمپس ہے اس کالیش کو فل فلیش دیگی کالیش دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ ایکسکیوز ہے کہ وہاں پہ فائننشل پرولم ہو رہا ہے فائننشل پرولم کو بتاتے جارے تو ہم سب کو معلوم ہے ادافو یوٹی بننے کے بعد ہمارا جو فائننشل انویل بجٹ ہوتے ہیں اس میں چھ ہزار کروڑ روپے کا فائننشل جو انویل بجٹ ہے اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایوز ہو ایڈوکیشن کے اوپر لگائز ہے تاکہ کسی قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے کسی قوم کو مستقبل کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اور بھائی کہا چلی سواری بس یار فیملی کے ساتھ لڈاک گھومنے جا رہا ہوں پہلے کارگل رکھوں گا تو پھر بھائی دل لڈاک ریزیڈنسی میں ہی سٹیک کرنا کارگل کا ون آف دا بیسٹ ہوتل اور ریسٹران ہے جہاں سپیشز لگزری رومز کے ساتھ ویج نون ویج میں بیسٹ کھارا ملتا ہے اور ان کا کشمیری وازوان تو ضرور ٹرائی کرنا پھر تو ابھی بکیگ کر دیتا ہوں دل لڈاک ریزیڈنسی اپوزٹ گاندھی پاک برہو کارگل کال نائن فائب نائن ڈبل سیکس دو دبل فائب نائن فو اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو کانسل ہے اور ہمارے کانسل کے ایڈوکیشن کے جو ایسی سے ان کو بھی یہ خالی شریف یہ ہے کہ ٹویڈ یا میڈیا بائٹ دے کر یا کوئی لاؤ لیٹر لکھر بیڑھنا نہیں چاہے ان کو اس کے اوپر غور و فکر کر کے چاہے پروٹس کرنا پڑے چاہے جہاں تک جانا پڑے ان کو اس چیز کے اوپر جا کر فوری طور پر سنکوں میں فل فلس دگری کالیج لانے کہ ہم نبیدن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے دیش کے پردان منتری نرندر موڑی جی سے دریش کے گرہ منتری امیشاہ جی سے اور دیش کے ہمارے شکشہ منتری ہے شریعت درمندر پردان جی سے کی جو آپ کے آفیس سے جو ایکسکیوز آیا ہے اس کے اوپر آپ ٹھیک طرح سے غور و فکر کریں کیونکہ آپ کو بتاتے ہیں چلوں لڈاق میں جو سنکوں ایڈیا ہے وہ اس میں چھے سے لے کر آٹھ ہائیس کنٹری سکول تھے اور وہ سب ڈیویجن سب سے موس پوپلیٹڈ سب ڈیویجن میں سے ایک ہے لڈاق میں تو اور وہاں کے جو غریب اور مسکین بچے ہیں جو کی ڈیسٹیگوی بھی ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے نہیں جا پاتا تھا آج وہ بچے وہاں پہ پڑھ رہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈیوکیشن کو لے کر ہم کوئی بھی کمپرمائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ باقے چوزوں کے ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں مگر ہم اپنی مستقبل کے ساتھ چلوار ہونے کبھی نہیں دیں گے اور السواج اگر اس چیز کے اوپر آگے بھی کوئی بھی ہمارا فردر جو سٹیپ اٹھانا ہو ہم وقتاً وقتاً اٹھاتے رہیں گے ساتھ ایساتھ میں ازارش ہے جبنے بھی اور سٹوڈن اور ارگنیزیشن سے ان سے کی وہ بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھائے اور باقی ہمارے ڈسٹک کرگل کے چاہے ہمارے کونسرس ہو چاہے ہمارے ریلیجیس ارگنیزیشن سو اس کے علاوہ میں ہمارے نئے سانسر حاجی حانیفہ جان سے بھی یہ نویدن کرتا ہوں کہ وہ بھی فوری طور پر اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے اور سنکھوں میں یہ جو کیمپس ہے کیمپس نہیں بلکہ ایک فل فلے دگری کالیج کا اپتداب ہونا چاہے کیونکہ سنکھوں بلاغ سب سے پوبلیٹیڈ چالیس پچاس کلی میٹر ریڈیس میں وہاں پہ بھی آکے ان کو ہیئر ایڈوکیشن افرٹ نہیں ہو پاتا تھا مگر جب یہ کیمپس بیا تھا اس کے بعد بہت سارے انڈولمنٹ بھی ہوئے وہاں پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے بچے بھی وہاں کے سٹوڈنس بھی ہیئر ایڈوکیشن سے محروم نہ رہے ساتھ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہوتا ہے برنسبت ہے کہ کرگل میں ہائیس انڈولمنٹ ہونے کے بعد کرگل کے لوگوں کے ساتھ یہ جو نائم صافی اور خاص کا سٹوڈنٹ اپکے کے ساتھ اس چیز کو ہم کبھی برداز نہیں کریں گے اور میرے کوئی یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے کنسل کے بھی فیلیت سے کیونکہ وہ صرف ایک لیٹر دے کے یا ایک پریس کنسل دے کے بیٹ جاتے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر ریزرمنٹ شو کرنا چاہے اور جو بھی کرنا جنہ ہو سکے چاہے ان کو پروٹیس کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے اس کے اوپر پروٹیس کرنا چاہے ساتھ ہی ساتھ میں تمام میڈیا حضرات کا بھی دنیا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چھوٹے سے اس نوٹس پر یہاں پر اس پریس کنسل کو کفر کرنے کے لئے آئے اور آخر میں پھر سے ایک بار سنتر گورنمنٹ سے خاص پر ہمارے دیش کے پردان منتری مرندر مہدی جی سے اور ساتھ یہ ساتھ ہمارے جو شکشہ منتری ہے درمندر پردان جی سے یو ٹی ایڈمنیسٹریشن کے ایل جی ڈاکٹر گویری مہنسرہ جی سے اور ہمارے لداب کے سانسات حاجی حنیفہ جان سے اور ہمارے کرگل کے سبی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے یہ محتبانہ گزارش کرتے کہ آپ برائے مہربانی کر کے ایڈوکیشن کی فیر میں آپ لوگ سیاست نہ کریں اور اس چیز کے اوپر آپ بلکل پولیٹیکل میں کریں آپ سب یکجور ہو کر جو ایک جنون ڈیمان ہے ہماری جو سنگ کو کیمپس میجور کالیش ہے اس کے ایک فل فلیڈ دیگری کالیش بنایا جائے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ